اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک واشنگ میشین کی موٹر کے کنیکشن کیسے کرنے اور کون کون سی تار جو کس کے ساتھ سٹیچ کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ٹپس اینڈ ہیلپ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی انفرمیٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ آپ کے سامنے ایک موٹر جو پڑی ہے یہ ہم نے اس واشنگ میشین سے نکالی ہے یہ اس کی اپنی کمپنی کی طرف سے جو لگی ہوئی موٹر تھی وہ تھی تو یہ جل چکی ہے تو ابھی اس کے ساتھ کی جو ہے وہ ملتی نہیں ہے اس طرح کی ملتی نہیں ہے تو ہم یہ اس کے اندر عام ریگولر جو استعمال ہونے والی واشنگ میشین ہے اس کے اندر جو موٹر ہوتی ہے وہ اس کے اندر لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائر جو ایک میں نے پکڑی ہوئی ہے یہ واشنگ میشین کے کپیسٹر کی وائر ہے اور یہ کپیسٹر کی وائر کے ساتھ ہے ایک وائر جو ٹائمر سے ہو کر آتی ہے اس کا کلر ییلو بھی ہو سکتا ہے اورنج بھی ہو سکتا ہے گری بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے لیکن ریڈ اور بلیک کے ساتھ نہیں لگانی یہ دونوں میں نے اس کے کپیسٹر کے ساتھ ٹیچ کر دی ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوسری جو وائر ہے ایک مین بچتی ہے واشنگ میشین کی موٹر کی مین وائر جو ہے وہ جو آپ نے لیڈ لگائی ہوئی ہے جو کہ سوچ میں لگانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک وائر ٹیچ کرنی ہے اور دوسری وائر جو ہے ٹائمر کی طرف جو جا رہی ہے اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمر کے اندر سے آ رہی ہیں یہ دو وائریں اس کا ایک کا رنگ ریڈ ہے اور دوسری کے بلیک ہے اور یہ جو پکڑی ہوئی ہیں یہ دونوں مین لیڈ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ٹیچ کرنے ہے واشنگ میشین کی جو ایک مین وائر ہے اور دوسری جو ٹائمر کی طرف جا رہی ہے وہ والی وائر اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر کی جو مین وائر ہے اس کو ہم اٹیچ کر رہے ہیں مین لیڈ کے ساتھ اور یہ ٹائمر کی طرف بھی جائے گی ٹائمر کے ساتھ جو لائٹ یا بزر لگا ہوتا ہے اس کو بھی چلاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں وائر جو ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ایک ڈریکٹ ٹائمر کی طرف جائے گی اور ایک مین کے ساتھ ہو کر ٹائمر کی طرف جائے گی